ٹیم اینڈیا کیلئے خوش خبری آئرلینڈ سیریز میں ہو سکتا ہے جسپریت بومرہ کی ٹیم میں واپسی کا اعلان چوٹ کی وجہ سے کافی سمیہ سے ٹیم سے باہر تھے جسپریت بومرہ آئرلینڈ سیریز سے پہلے انسی اے میں کھیلیں گے جسپریت بومرہ انسی اے کے میچوں کے بعد ہی بومرہ کو کھلانے کا فیصلہ کیا جائے گا ایشی آئی کھیلومی ٹی 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 فرم اٹ میں کھیلا جائے گا کرکیٹ 30 جون کو اولمپک سنگ کی ٹیم لسٹ بھیج سکتی ہے بی سی سی آئی کو جسٹی میں جو کہ نہیں ملنے کے بعد چیتیشور پوجارہ کی پرتکلیا آئی سامنے بیٹنگ پریکٹس کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں بیٹ بول اور دل کی ڈالی تصویر چھے تیس پر پوجارہ کو ٹیسٹ ٹیم سے باہر کرنے پر بھڑکے سنیل گاوزکر کہا پوجارہ کو بلی کا بکرہ بنایا گیا ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹیسٹ سیریز سے پہلے ٹریننگ کرے گی ٹیم انڈیا بریش ٹاؤن میں ایک ہفتے کی ہوگی ٹریننگ ایک یا پھر دو جولائی تک ویسٹ انڈیز پہنچ سکتے ہیں کھلاڑی زمباوے کے سکندر رزا کو ملا پلیئر آف دی ماچ کا وارڈ سکندر رزا نے بیٹنگ کرتے ہوئے 68 رن بنائے گیندبازی میں دو وکیٹ چٹکے آئی سی سی ویشو کپ کوالیفائر کے سوپر سکس میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بنی نیدر لائنس نیپال کو ساتھ وکیٹ سے شکست دی نیپال نے جیت کے لیے 168 رنوں کا لقشے رکھا تھا نیدر لائنس نے 28 وی اوور میں 3 وکیٹ کے نقصان پر ماچ جیت لیا نیدر لائنس کے میکس بنے پلیئر آف دی ماچ میکس نے 90 رنوں کی پاری کھیلی جوش بٹلا نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پورے کے 10,000 رن ٹی ٹوینٹی میں انگلائن کی طرف سے 10,000 رن بنانے والے پہلے کرکٹ کرکٹر بنے جوش بٹلا مہلا ایشوز کے تیسرے دن آسٹریلیا نے دوسری پاری میں بینا وکیٹ کوئے 82 رن بنائے انگلائن نے پہلی پاری میں 460 رن بنائے انگلائن کی طرف سے ٹیمی ویو ماؤنٹ نے بنایا دوہرہ شتک انگلائن مہلا ٹیم کی طرف سے دوہرہ شتک لگانے والی پہلی کرکٹر بنی ٹیمی برانٹ نے 78 رنوں کی پاری کھیلی آسٹریلیا نے پہلی پاری میں 473 رنوں کا بنایا تھا سکور سردر لائنڈ نے کھیلی تھی 137 رنوں کی پاری آسٹریلیا کو پہلی پاری کے آدھار پر ملی ہے 10 رن کی بڑت سیف چیمپنشپ میں بھارت ہی لگاتار دوسری جیت پاکستان کے بعد نیپال کو بھی کراری شکست دی نیپال پر جیت کے بعد سیف چیمپنشپ کے سہی فانل میں پہنچا ہے انڈیا سہی فانل میں کوئیت سے ہوگا مقابلہ